اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے سو دوستو میں اپنے تاثرات قلم بند کرتا ہوں اپنے سوشل ہینڈلز پہ پوسٹ بھی کرتا ہوں اس پہ آپ تنقید کرتے ہیں اس سے سہراتے بھی ہیں مگر آج معاملہ تھوڑا مختلف ہے آج میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے اور اس کی خاص وجہ ہے حاصل صویرے میں ایک ٹیلی تھان پہ گیا ہوا تھا انڈس ہاسپنڈل کی بہت تھکا بہتا سو گیا تھوڑی دیر پہلے اٹھا تو یہ قبر پڑی اتر شاہ خان صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا الْحِرَاجَهُن ایک اور بہت بڑا شخص دنیا سے چلا گیا اس ویڈیو بنانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اتر شاہ خان صاحب سے میرے بچپن کے تعلقات تھے جیہاں میں ان کے مزائیہ سیریلز انتظار فرمائیے ہیلو ہیلو بہت ہی بقائدی سے دیکھا کرتا تھا اس کے اندر ایک وہ ڈیٹیکٹیف کا کردار ادا کرتے تھے جیہاں جیہاں کے نام سے وہ کردار تھا اور وہ اپنی معصومیت میں بہت بڑے بڑے کیسز سولکا لیا کرتے تھے غالباً تھوڑا بہت ملتا جلتا تھا پیٹر سیلر کے کردار سے پنگ پینتھر والا اس کے بعد جناب ان کا ایک ریڈیو پرگرام بھی آیا کرتا تھا جیہاں کے مہمان اتوار کو وہ بھی میں بڑی بقائدگی سے سنا کرتا تھا بہت ہی مزیدار ہوتا تھا وہ اس ویڈیو کے ذریعے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ بچپن کی جو یادیں ہوتی ہیں وہ خواب کسی چیز سے جڑیوی ہو کسی شخص سے جڑیوی ہو کسی کردار سے جڑیوی ہو وہ جب چلی جاتی ہے اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا بچپن بھی اس کے ساتھ مر گیا رخصت ہو گیا پس میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے مجھے ایک اور چیز یاد آئی کہ ان کا ایک سیریل تھا برگر فیملی وہ بھی مجھے آفر ہوا تھا اپنی مصروفیات کی وجہ سے میں نہیں کر پایا غالباً مجھے خود نہیں پتا تھا کہ میں اپنی اداکاری کو سیریسلی لوں گا کہ نہیں لوں گا خیر وہ ایک موقع میں نے گوا دیا ایک بہت بڑا شاعر ایک بہت بڑا مزایہ شاعر اداکار ڈراما نگار رائٹر اس دنیا سے چلا گیا اسلام علیکم خوش رہی آباد رہی